جنگل کی کہانی کہانی کے اس خاص اپیسوڈ میں اب آپ نے ٹائگر کی بڑی بڑی باتیں سنی ہوں گی بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ٹائگر کی کہانی سنائیں گے جو ٹائگر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نہیں سنی ہے یہ کہانی ایک ایسے نر ٹائگر کی ہے جس نے بن ماں کے دو بچوں کی رکشہ کی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹائگر نے انسان کو جتنا پرباوت کیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور جانور نے کیا ہو لیکن آج کی یہ کہانی کچھ اور ہی ہے اس کہانی میں ہے ٹائگر کا ایک ایسا بڑھتاؤ جو آج تک نہیں دیکھا گیا رن تھن بور ٹائگر ریزرب میں یہ دو شاوق زندگی کی آخری لڑائی لڑھ رہے ہیں ان شاوقوں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے وہ موت سے کچھی فاصلے پر کھڑے ہیں اور تب اچانک پرکٹ ہوتا ہے ان کا رکھوالا ان کا اپنا پتا رن تھن بور نیشنل پارک میں ان دنوں جنوری کا سرد مہینہ تھا جب یہ گھٹنا گھٹی سب کچھ روز مرہ کی طرح چل رہا تھا رن تھن بور کی رانی کہی جانے والے ٹائگرس مچھلی اور اس کی بیٹی ٹی سیبنٹین راجباغ لیک کے اسپاس سیلانیوں کو دکھی جاتی تھی لیکن سیلانیوں کی نظریں ٹی فائب نام کی ٹائگرس اور اس کے ننھے ننھے دو بچوں کو تلاشتی رہتی تھی یہ ہستا کھیلتا پریوار دنوں رن تھن بور کا سب سے دلکشت نظارہ ہوا کرتا تھا جو سیلانیوں کی اس نیشنل پارک کے دورے کو کامیاب بنا ڈالتا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں کچھ ایسا گھٹا جس کی کسی کو امید نہ تھی اچانک سے ٹائگرس ٹی فائیر کی چال میں لرک کھڑا ہٹ آنی شروع ہو گئی منو اس کی ٹانگ میں کہیں تیز درد ہو رہا ہو ترنت ٹی فائیر کے علاج کیلئے جنگلات کے افسر جھٹ گئے اور اس کی سہت میں صدھار بھی خدا دکھائی دی لیکن کون جانتا تھا کہ یہ لاؤ بجھنے سے پہلے آخری جنبش لے رہتی بلندو سنگھ کو سب یاد تھا وہ رن تھنبور کے اویتنک وائیڈ لائف وارڈن تھے ٹی ویڈی ڈی ٹی وارڈی رہا ہے ٹی ویڈی ٹی مٹر دونا کھڑا ہے اور پھر ایک دن اچانک جب ٹائگریس تی فائب کی آنکھیں ہمیشہ کیلئے بند ہو گئیں تو ایسا لگا جیسے پورا جنگل خاموش ہوں گیا تو اس طرح سے ٹی فائب کی دردناک موت ہوئی اس دن ساتھ کو قریب ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو گیا اور ٹی فون آیا پارپی گپتا جی کا ٹی فیل ڈیریکٹر اور آپ دلی میں تھے اس وقت میں دلی میں تھا اور لیٹ نائٹ میں انہوں نے بتایا کہ ٹی فائب جس کے بارے میں ہم ٹچ میں تھے جو لیمپ کر رہی تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ڈیتھ ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا پہلا سوال تھا کی بچوں کا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بچے ملے نہیں آج سارا دن جھولتے رہے ملے نہیں اور انہوں نے پوچھا کہ رہا صاحب اس کیس میں آپ سوچیں تو کیا کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ان کو بتایا کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک دو طریقے سے ہلپ کر سکتا ہوں نمبر ایک میرے پاس کبز کو بھلاتے ہوئے ٹائگریسز کے جنگل کے شورٹ ہے اسی ٹی فائیو کے شورٹ سے ٹی فائیو کے نہیں تھے لیکن ایک ماں کے دوسرے ٹائگریسز کے شورٹ سے بچوں کو بھلاتے ہوئے جنگل میں جی تو میں نے کہا ایک تو ایکسپریمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ کل میں ارلی ماننگ میں وہ شورٹس لے کے آتا ہوں آواز لے کے آتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں ہم اس آواز کو اگر ہائی پچھ پہ وہاں چلاتے ہیں تھوڑا سا تو جنگل میں ہو سکتا ہے کہ بچے اس آواز کو سنکے سمجھیں کہ مدر بھولا رہی ہے تو وہ آ جائے تو دوسرا میں نے یہ بولا کہ وہاں آکے میں کل صبح ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا راستہ ہے کہ ان بچوں کو ہمیں جلدی نہیں ہٹانا پڑے گا کیونکہ جنگل میں لیپرڈ اور ہائینا جو ہیں پرٹیکلرلی وہ ٹائگر کے بچوں کو مار جاتے ہیں تو اس کو بہت جلدی وہاں سے نکالنا ہمیں ضروری ہے کیونکہ مدر نہیں ہے تو وہاں گا اس روبیلی ٹائگرس کے دو ننھے بچے اب ایک دم اکیلے رہ گئے تھے اور ان کا کوئی اتا پتا نہ تھا ان کے بھوش پر ایک بڑا سوال یا نشان لگ چکا تھا جنگلات کے افسران ہی نہیں دو چار دن کا رشتہ رکھنے والے سیلانیوں کی آنکھوں میں بھی ان بچوں کیلئے ممتہ امڑائی تھی رن تھن بھور میں وہ بڑے تناو بھرے دن تھے ماسوموں کا کچھ پتہ نہ چل پا رہا تھا کہ وہ اس بیابان جنگل میں کہاں چل گئے جیوت بھی ہیں یا نہیں جنگل کے پچاس کارڈوں کی ایک ٹیم بنائی گئی جنہیں ٹی فائب ٹائگریس کے بچوں کی خوج کیلئے لگایا بغیر ماں کے بچوں کیلئے جنگل بڑا بے رحم ہو جاتا ہے قدرت ہی نہیں کس وقت ان پر کونسا کہر ٹو پڑے کوئی نہیں جانتا تھا وہ اکیلے تھے بھوکے پیاسے تھے اور پھر دوسرے خطرناک جانبر بھی تھے جو کب ان پر جبٹ پڑے بچوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا نہ کسی کو ان کے پنجوں کی نشان دکھائے پڑے نہ وہ خود چار دن تلاش بین میں ہی گزر پہے وہ عرصہ وہ دن رن تھن بھور کے لوگوں کیلئے پریشانی کے دن تھے بچھلت کر دینے والے دن تھے درجن و فورس گارڈ نے اس علاقے میں ان بچوں کو کھوجا جس علاقے میں ٹی فائب کی مرتیو ہوئی لیکن ناکام اب بین ماں کے ٹائگر کے بچوں کیلئے ایسے حالات میں زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے کھانا کھوجے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھوک سے دور رکھے اور انت میں بھوک کے شکار ہو جاتی ہیں لیکن ایسی نوبت بہت کم آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ بیچارے بچے ان خطروں کے شکار ہو جاتے ہیں جو چاروں طرف منڑ رہے ہوتے ہیں اور رن تھن بھور کی اس جنگل میں ایسے خطروں کی کوئی کمی نہیں موسیقی 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 خرکار تلاش کامیاب ہوئی اور دونوں بچے کچیدہ فورس چونکی کے پاس ایک جھن مطمی دکھائی پڑ گئے وہ معصوم گھبرا گئی تھی خود کو انہوں نے ایک گفاں میں چھپا لیا تھا فورس کاروں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی جب انہوں نے ان اسہائے معصوموں کو ڈھونڈ نکالا لیکن اب بڑا سوال یہ تھا کہ ان بچوں کو پکڑا کیسے جائے انہیں بچائنے کے لیے ان کو پکٹنا ضروری تھا موسیقی 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 ان میں سے جہاں ایک بڑا ہی دنگلی اور شرارزی تھا وہی دوسرا ایک دم شاند قسم کا تھا موسیقی وقت تیزی سے بیٹ رہا تھا دوہزار گیارہ کی اپریل سے اکٹوبر آ گیا چھے مہینے بیٹ گئے تھے بچے تیزی سے بڑے ہو رہے تھے جنگل کی کیمرے ان پر نظر گڑائے ہوئے تھے موسیقی موسیقی یہ تو شکر ہو جنگل میں لگے ان ٹرپ کیمروں کا جنہوں نے ان ننہی جانوں کی ایک ایک حرکت کو قید کر لیا اور یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہے کہ آخر کس مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ ٹائگر کے بچے موسیقی کچیدہ پوسٹ کے آس پاس کئی جگہیں انہیں پکڑنے کیلئے پنجڑے لگائے گئے اس پورے علاقے کو سیلانیوں کیلئے بند کر دیا گیا تھا لیکن یہ ٹائگریس کے بچے بھی بھلا آسانی سے ہاتھ آنے والے کہاں تھے لیکن ایک مہینے بعد وہ دن بھی آیا جب انہوں نے پہلی بار اپنا شکار خود مار کر کھایا موسیقی 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 وہ ابھی بچے ہی تھی شکار کی پوری ٹریننگ دینے والی ان کی ماں اس دنیا سے جلی گئی تھی تو پھر کیا وہ اس جنگل میں چڑیا گھر جیسی زندگی جینے کو مجبور ہوں گے اور فورس گارڈز کا پھینکا ہوا ماس کھائیں گے ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا موسیقی 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 ��ہا BOY بارے ہ 노�یکی موسیقی ؟ موسیقی 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 لیکن پھر ایک دن اچانک یکا یک ان دو یتیم بچوں کی زندگی میں ایک کرشمہ آیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تب ہی کچھ ایسا گھٹا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا کسی کو یقین نہ آیا ٹائگر کے ان ننھے بچوں کا مسیحہ آ گیا تھا اور اس تصویر نے جو کہ چودہ مائی دو ہزار گیارہ کی رات فورسٹ اپارٹمنٹ کے کیمرے سے کھینچی گئی تھی سب کے ہوش ہوڑا دی ایک بچہ ایک بڑے ٹائگر کے ساتھ آخر کون تھا یہ ٹائگر کہیں یہ بچے کی جان تو نہیں لینا چاہتا ٹائگر کیجی گا ٹائگر کیجی گا جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی کہ ایک بڑا ٹائگر بچوں کے ساتھ دیکھا گیا اور یہ بڑا ٹائگر کوئی اور نہیں رنطن بھور کا جانا پہچانا ٹی ٹوئنٹی فائیو تھا جو اب ان انات بچوں کی حفاظت ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ انہیں ہر وہ گر سکھا رہا تھا جو وہ اپنی ماں سے سیکھتے اگر وہ زندہ ہوتی تھو ایک میل ٹائگر بچوں کا لالن پالن کر رہا ہے ایسا پہلے تو نہ کسی نے سنا تھا اور نہ دیکھا تھا یہ احتیاسک تھا ہمیشہ سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ میل ٹائگر کی بھومی کا صرف گرب ٹھہرا دینے تک کی ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کی ساری ذمہ داری ٹائگرس کی ہوتی ہے وقت دھیرے دھیرے بیتنے لگا ٹائگرس کے بچے جوان ہو رہے تھے لیکن خطرے کم نہیں ہوئے تھے ایک دن کی بات ہے ایک دوسری ٹائگرس ٹی سیونٹین ایک بچے پر حملہ کرنے ہی جا رہی تھی کہ این وقت پر پھر سے ان کا رکھوالہ ٹی ٹونٹی فائیو سامنے آ گیا اور اس نے اسے بچا لیو دراصل ٹائگر ٹی سیونٹین ایک کوکھر کے پاس پانی پینے آئی تھی کہ اس نے تب ہی ایک بچے کو وہاں سے کوئی تین سو گز کی دوری پر کھڑے دیکھا اس کا غصے میں آنا لازمی تھا بھلا وہ کیسے اپنے علاقے میں کسی دوسرے کی موجودگی برداشت کرتی وہ نہ سمجھ بچے پر حملہ بولنی کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے پہاڑ کی طرح ٹی ٹونٹی فائیو پرکٹ ہو گیا اور بچے کو اپنے پہلو میں لے اس پر جھبٹنے کو بہا یہ نظارہ ٹائگریس کے لیے انوکھا تھا شاید وہ سمجھ نہ سکے کیسے ایک میل ٹائگر ایک بچے کی رکشہ کر رہا تھا وہ غصے میں بھی تھی لیکن حیران بھی تھی آخرکار اس کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا وہ سمجھ چکی تھی کہ ٹائگر ٹی ٹونٹی فائیو پر اس کا زور چلنے والا نہیں تھا اس پر بھاری پڑتا تو مجبوراں وہ اپنی دم اٹھا کر ٹائگروں کی بھاشا میں اپنی ہار مان گئی مل بید مل بید ادھر ٹائگر ٹی ٹوئنٹی فائی بھی اسے نقصان نہیں پہنچانا جاتا تھا وہ تو صرف بچے کی حفاظت کے لیے آگے آیا تھا یہ اپنے آپ میں ایک انکاؤنٹر یعنی کہ آمنا سامنا تھا بڑے بڑے ٹائگر ایکسپرٹس کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی میمگنے کی ج toes متنی چیز دیھ راست دے یہی چیز تبιά کیوہر ہے نکے میں upین کٹی ٹوئیہ بڑے ملتج Новی کبز لکنے کے لیے سیسور پیٹا یہ یقیی یقینی کی دیشتگی کے لیے گھڑاب 네 چکتے ہے اور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے یہ تین لوگوں کا جنگلی پریوار تھا جو واقعی نرالہ ہی تھا موسیقی زندگی کے بار آپ جنگلوں میں گھومتے رہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا جوبہ دیکھا کہ ایک باپ ماں کے جو فرض ہے وہ نبھا رہا ہے آپ نے کبھی ایسا دیکھا دیکھئے میں نے تو بالکل بھی نہیں دیکھا اور سچ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی سائنس یا ریسرچ میں یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے جنرلی یہ جانا جاتا ہے کہ کیٹ فیملی جو ہے اس میں جو میل ٹائگر ہو یا میل کیٹ ہوتی ہے نارمل بلی میں بھی جو اگر میل ہوتا ہے تو وہ بچوں کو مار دیتا ہے کیا بات ہے یہ ایک پہلا ہے ایک ایسا کیس دیکھا جس کے اندر میل ٹائگر نے بچوں کو پالا اور پالا ہی نہیں اس نے تیاغ کیا اور ان کو بڑا کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتے سر کہ ایک باپ نے اتنا کچھ کیا کیا بجا ہو سکتے بہت چیزیں ایسی ہیں اس سسٹی میں جو ہم انسان لوگ نہیں جانتے ہمیں اپرینٹلی جو ویزیبل ہے جتنی نالج ہے اتنا پتا ہے بہت سیمت نالج ہے یہ جو بھگوان کا بنا ہوا انیمل کنگڈم ہے اس کے بہت سارے ایسی سیکرٹس ہیں جو ابھی انسانوں کو ڈیسیفر نہیں ہوئے کیا بات یہ ایک ایسا ایگزیمپل ہے جو بتاتا ہے جو بانڈنگ ہمارے ہیومن بینگز میں فیملی میں ہوتی ہے پیٹرنل یعنی فادر کی بانڈنگ ہوتی ہے وہ شاید انیمل کنگڈم میں بھی ہوتی ہے اور ایون کیٹ فیملی میں کہیں نہ کہیں انویزیبل بانڈنگ ہو ہے موسیقی 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 موسیقی